اسلام علیکم سیر آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگ ساتھ میں زیرو لائسٹل کی لیٹس سمارٹ وائی نینجا کا ریویو شیئر کرنے والا ہوں اس کی جتنے بھی کمپلیٹ ٹیسٹنگ ہے وہ میں نے کر لیویا اب ہمیں اس چیز کا تو بتا ہے کہ جب بھی زیرو لائسٹل کی کوئی نئی سمارٹ وائی چاہتی ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی یونیک اور ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے اس سمارٹ وائی کے اندر آپ کو کیا یونیک اور ڈیفرنٹ چیز ملنے والی ہے آگے چل کر ڈیٹیل کے اندر آپ لوگ ساتھ ساری ساری چیزیں شیئر کروں گا اس کو بائی کرنے کا جو لینک ہے وہ آپ کو نیچے پروائیڈ کر دوں گا اگر آپ لوگ کو سب سے سپیشل بیسٹ پرائیز چاہیے تو بھائی لینک کو فولو کر کے آپ لوگ بائی کر لیجئے گا اس سے بیسٹ پرائیز آپ کو بعد میں پھر نہیں ملنے والی اب اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے بوکس کی تو یہ ہے اس کا بوکس فرنٹ کے اوپر واج بنی ہوئی ہے ساتھ میں اس کے جو مین ہائی لیٹنگ فیچرز ہیں ان کو منچن کیا گیا ہے نیچے وال سائٹ کے اوپر 365 ڈیز کی برنٹک سار نینجا کی بریننگ ہے اگر ہم بات کرتے ہیں بوکس کی بیک سائٹ کی تو یہاں پر اس سمارٹ وائی کے اندر میں ملنے والی جتنے بھی فیچرز ہیں ان کو لکھا گیا جن کے بار میں آگے چل کر آپ لوگوں کو میں ڈیٹیل کے اندر بتاتا ہوں اگر ہم ان بوکسنگ کے ایکسپیرنس کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو یہاں پر بھی جو ان بوکسنگ کا ایکسپیرنس ملے گا وہ کافی زیادہ ڈیسنٹ ملے گا جو بوکس ہے وہ شکمنٹ کے درمیان میں تھوڑا سا ڈیمیج ہو گیا لیکن جو ان بوکسنگ کا وہ کافی زیادہ کمال کیا ہے یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں بوکسنگ میں دے گئے کونٹینس کے تو فرسٹ آف آل آپ کو ورنٹی کارڈ مل جائے گا یوزر مینویلو پروائیڈ کیا گیا جس کے اوپر آپ لوگ کوئی بھی اگر شیٹنگ دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ سکتے ہو اس کے علاوہ آپ کو فیچر بوک پی مل جاتی ہے جس کے اوپر سمارٹ واج کے ملنے والے جتنے بھی فیچرز ہیں ان کو ہائلائٹ کیا گیا تو سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں ننجا کے سب سے بڑے اور مین ہائلائٹنگ فیچر کی تو وہ ہے اس کے اندر آپ لوگ کو کمپلیٹ رگڈ ڈیزائن پروائیڈ کیا گیا ملٹری گریٹ کا جو مٹیریل ہے وہ اس کے اندر مل جاتا ہے اس کی جو ٹفنس ہے وہ بھی ملٹری گریٹ کی اس کے علاوہ شوک پروف بوڈی ملتی ہے تو اگر آپ کی جو ووچ ہے وہ گرتی ہے کہیں پر آپ کا کوئی ٹگراؤ ہوتا ہے تو آپ کو ووچ کو لیکن کسی کسیم کی کوئی بھی ٹینچل لینے کی ضرورت نہیں اس کے علاوہ اس کا جو ڈیزائن ہے وہ وائلڈ ڈائف جو ہماری ہوتی ہے رگڈ ٹائپ کی آؤٹڈور کی اس کے لئے ڈیزائن کیا گیا اس کے اندر تھری لیئر بوڈی شیلڈ مل جاتی ہے پوری کی بوڈی جو بوڈی ہو وہ میٹیلک کی بوڈی اور اس کو جب آپ لوگ پہنتے ہونا بھائی ڈیفنیٹی لگتا ہے کہ آپ نے کوئی رگیٹ سمارٹ فاج کو پہنا ہوا ہے یہاں پر اس کا جو سٹرپ سے وہ بھی اس کو کاف زیادہ آگے سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ جب آپ کی رگٹ سمارٹ فاج ہوتی ہے تو آپ کا کمفرٹ بھی کاف زیادہ ہوتا ہے جب آپ اس کو پہنتے ہو تو آپ کو کاف زیادہ کمفرٹیبل فیل آتی ہے آپ اگر لونگ ٹرم کندر اس کو پہنا چاہتے ہو تو آپ کو کسی کسیم کی کوئی بھی ایریٹیشن نہیں ہوتی دیکھتے ہیں کہ جو ہماری لوکل رگیٹ سمارٹ فاج ہوتی ہے ان کے درہ میں کاف زیادہ آنے ہوتی ہے کیونکہ ان لوگ نے ایسا فضول سا میٹریل یوز کیا ہوتا ہے تو آپ کی بہت جو ہوتی ہے اس کو کاف زیادہ تنگ کر رہی ہوتی ہے یہاں پر اس کا جو میٹریل ہے وہ کاف زیادہ پریمیم ہے اور جو سٹرپ سے وہ بھی کاف زیادہ سوفٹ ہیں تو آپ کو کافی اچھا کمبینیشن ملنے والا ہے تو جس کی بیلڈ کوائلٹی ہے وہ سب سے آپ کو ایلٹرہ پرو میکس ملنے والی ہے اب اس کی جو بیلڈ کوائلٹی وہ تو ایمپورٹن ہے ہی ہے لیکن اس کا جو ڈسپلی یہاں پر ہمیں پروائیڈ کیا گیا وہ بھی کافی اچھی ہائی لیٹ کے ساتھ آتا ہے 1.78 انچز کا ایک ایملیٹ ڈسپلی ہے کوائلٹی جو ہے ڈسپلی کے وہ کاف زیادہ امیزنگ کافی برائٹ ڈسپلی ہے 500 نس کی برائٹنس مل جاتی ہے آوٹڈور کندر کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا ویووینگ اینگلز کو لے کے بھی آپ لوگ کو کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا فر اگزامپل آپ لوگ یہاں پر ایسے بوجھ کو دیکھتے ہو تو کلیر ڈسپلی نظر آ رہا ہوتا ہے جو کلرز ہیں وہ کافزدہ شارپ ہیں اوورال جو سموثنس ہے وہ بھی کافزدہ اچھی ہے جو تچس رسپونس ہے وہ بھی کافزدہ سموث ہے تو کافی برائٹ رسپونسیب اور سموث دسپلی یہاں پر پروائیڈ کیا گیا جو ڈسپلی کا سائز ہے وہ بھی کافزدہ 1.78 انچز مجھے لگتا ہے یہ انڈسٹری کے اندر one of the greatest مدب کے لارجس ڈسپلی ہے تو اس کا ڈسپلی ہے وہ بھی آپ کو ایک ہائی لائٹنگ پوائنٹ کے طور پر ہی نظر آتا ہے اور یہ کوالٹی ہے وہ دیفنیٹلی کافزدہ اگر لوگ پرائز کے حساب سے دیکھتے ہیں تو اچھی کوالٹی کا ڈسپلی آپ لوگوں کو یہاں پر مل جائے گا اس کے بعد کچھ ادھر فیچرز کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بلوٹوٹھ کولنگ کو اپشن بھی پروائیڈ کیا گیا اس کے اندر آپ لوگ کولز کو ڈائل کر سکتے ہو کولز کو ریسیب کر سکتے ہو اگر آپ نے اپنے فیوریل کونٹیکٹس کو سیف کرنا تو آپ لوگ وہ بھی کر سکتے ہو بلوٹوٹھ کولنگ کے اندر ایک چیز میں کافزدہ کمال کی لگتی ہے سمارٹ وچ اس کے اندر کہ اگر آپ لوگ ڈرائیمنگ کر رہے ہونا تو آپ کو بیسٹ اپشن جو ملتا ہے کولز کو کرنے کے لیے وہ اس کے اندر ہی ملتا ہے کیونکہ آپ کو جو مائک ہوتا ہے آپ کے موہ کے کافزدہ پاس ہوتا ہے آپ نے ایسے اگر سٹیریم گارہ کو پکڑا ہوا تو وہاں پر آپ کے لیے جو سب سے بیسٹ کمپینل رہتا ہے وہ سمارٹ وچ ہی رہتی ہے تو یہاں پر آپ کو جو کوالٹی ملے گی اس کا جو مائکہ وہ کافی دیسنٹی آپ کے آواز کو کیپٹیر کرتا ہے اور اگلے بندے کو جو آواز جاتی وہ بھی کافزدہ کلیر آئی تو اس کے اندر آپ لوگ بلوٹوٹ کولنگ کو بھی کافزدہ انجوائے کرو گے اب اس سمارٹ وچ کے اندر ہمیں unlimited features پروائیڈ کیے گئے اگر ہم لوگ ایک ایک بات کریں گے تو بھائی ویڈیو کافزدہ لمبی ہو جائے گی اگر میں آپ لوگوں ساتھ شوٹلی شیئر کرتا ہوں تو آپ کو find my phone کو option مل جاتا ہے آپ لوگ phone کے تاکھ connect کر کے اگر آپ کو phone کہیں پر misplace ہو گیا تو آپ لوگ اس کو find کر سکتے ہو یہ کافزدہ loud sound کو play کرتا ہے اس کے اندر میں underpress watch faces مل جاتے ہیں آپ لوگ اپنی مرضی کے accordingly کوئی بھی آپ پر جو favorite watch face آپ اس کے اوپر یہاں پر app کے through apply کر سکتے ہیں جو کہ کافی interesting چیز ہے underpress sports modes provide کیے گئے اگر آپ لوگ انہیں exercise کرنی ہے آپ نے running vaira کرنی ہے یا آپ کو gym وغیرہ کے اندر تو آپ لوگ اس کو track کر سکتے ہو quality کو ایک آپ کو attention لینے کی ضرورت نہیں کہ آپ اگر for example خدا نقل سکیمبر گرتے ہو تو آپ کی watch بالکل بھی damage نہیں ہوگی camera کو control کر سکتے ہو as a shutter button کے طور پر آپ کی watch کام کر رہی ہوتی ہے music کو بھی control کر سکتے ہو آپ کی tracks wear کو change کر سکتے ہو جو کہ again کا fix up پر useful چیز رہتی ہے اس کے لئے drink reminder provide کیا گیا اور ip67 کی ریڈنگ بھی موجود ہے مطلب کے ultra tough fragrate design تو ہے یہ اس کے لئے آپ کو water کی dust کی protection بھی مل جائے گی تو وہاں پر بھی آپ لوگ کو proper spot مل جائے گی اگر آپ کو کوئی پسینہ وغیر آتا ہے یا پھر آپ کی watch گیلی وغیر ہو جاتی ہے outdoor کے اندر تو آپ لوگ کو tension لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے flash light option provide کیا گیا اس کے اندر even اس کا feature بھی provide کیا گیا پلس آپ کو اور بھی کافی additional features مل جاتے ہیں تو آپ لوگ definitely ان کو بھی try out کر سکتے ہو اور finally اگر price کی بات کی جائے تو smartwatch کی جو original price ہے وہ ہے 32,000 لیکن جو sale price ہے وہ ہے 14,000 آپ لوگوں کے لئے special discount ہے جو پہلے 500 لوگ اس smartwatch کو pre book کروائیں گے ان کو مل گئی 12,000 کی یہاں پر اگر میں اپنی final opinion کی بات کرتا ہوں تو first of all is build quality وہ کافی زیادہ solid ہے یہاں پر جو material use کیا گیا ہے وہ ہے تو solid لیکن پہنے کے اندر جو watch ہے وہ کافی زیادہ comfortable ہے یہاں پر آپ کو ایک اچھا combination مل جاتا ہے اس کے لئے اس کا جو display ہے وہ بھی کافی زیادہ smooth ہے AMOLED display ہے آپ کو quality کافی اچھی مل جاتی ہے outdoor کے اندر touch response کے اندر smoothness کافی اچھی ہے UI بھی کافی زیادہ clean ہے تو وہاں پر بھی آپ کو experience اچھا ہوگا اس کے لئے bluetooth calling کا جو feature وہ بھی کافی decently perform کر رہا ہوتا ہے جو watch faces ہے وہ بھی آپ لوگ change کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے accordingly تو overall کافی اچھا combination مل جاتا ہے اس کے لئے اگر آپ لوگ نے کوئی اور color option چوز کرنا تو آپ لوگ اپنی مرضی کے accordingly کوئی اور color بھی چوز کر سکتے ہیں جو link ہے وہ آپ کو نیچے مل جائے گا اگر آپ لوگ نے best price کو پر smart watch کو buy کرنا تو آپ لوگ ابھی جا کر buy کر سکتے ہو اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں آپ لوگ کو یہ سمارٹ watch کیسے لگی آپ لوگ کی اپنیوں نے آپ لوگ رازمتہ پر شیئر کیجئے گا اگر آپ لوگ کا کوئی question ہو سمارٹ watch کے بارے میں تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہو اس ویڈیو کو like کر دیجئے گا چینل کو بھی subscribe کر لیجئے گا